بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے کے لیے تیار کریں گے اس چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چینل گنانے سے پہلے کہ وہ کنٹینڈ جائے یوٹیوب کی وائلیشن نہ کرتا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کا کنٹینڈ یوٹیوب کی وائلیشن نہیں کرتا تو پھر کیا میرے اس کنٹینڈ پر ویوز بھی آئیں گے تو کہ نہیں آئیں گے اس چیز کو آپ نے مددن نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے ویڈیو کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بیسیکلی ایک آئیڈیا نہیں ہے یہ آپ کو ایک کنسپٹ میں دے رہا ہوں اس کنسپٹ کو مددن نظر رکھتے ہوئے آپ اس میں سے کئی آئیڈیا جو انا وہ نکال سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ممبائل کے اندر تین ایپ اپلکیشن انسٹال کر لینے ہی ایک تو اپلکیشن ہے جو یوٹیوب کی ہے جس پر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر پر آپ نے فیس بک کی اپلکیشن کو انسٹال کر لینے ہو اور تیسرے نمبر پر آپ نے OLX کی اپلکیشن کو انسٹال کر لینے ہو OLX کی مارکٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ OLX کی مارکٹ کی اپلکیشن کو جب اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری پرادن نظر آئیں گی جس میں جو اینا لوگ سیل بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پرچیزی کرنے کے لیے مارکٹ ویزر بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس مارکٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو اینا وہ پلات سیل کر رہے ہیں گھر سیل کر رہے ہیں بائک سیل کر رہے ہیں بیل سیل کر رہے ہیں بیل اسیسی سیل کر رہے ہیں کمپیوٹر سیل کر رہے ہیں میک بک سیل کر رہے ہیں لیپٹپ سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو جانا آئی لیکس پر سیل ہو رہے ہیں آپ نے ان میں سے جبا ہے اپنی ایک پرارڈٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے مسائل کے دور پر آپ نے پرارڈٹ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرارڈٹ آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے جس پر آپ کو انٹرست ہو اور دوسرے نمبر پر آپ کو اس کے بارے میں کچھ نالج ہو یہ نہ ہو کہ آپ جانا وہ پرارڈٹ سلیکٹ کر لینا ہے اور آپ کے اس کے پر نالج بھی نہ ہو اس کا نقصان یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے آپ یوٹیوب کے چینل چلائیں گے اور اس کے بعد اس کو کلوز کر کے گھر پیٹ جائیں گے اس لیے آپ نے وہ پرادر سلیٹ کرنی ہے جس پر آپ کو انٹرسٹ ہو تو اب مثال کے طور پر آپ جانے کہ بائیک کی جو ہے نا پرادر وہ سلیٹ کر لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بائیک کی پرادر کو جب سلیٹ کر لیے ہیں تو آپ نے مثال کے طور پر دو ہزار تیس کی جو بائیک ہے وہ دو لکھر پر ماں پر اس کی پرائیز ہے لیکنkus فر سیکنر ہائیڈ بائیک کی پریس جو ہے وہ اچھی کنڈیشن کی ٹی 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 ٹین کنڈیشن ہے اور اس کی پرائیز ہے وہ ڈو ٹی ہزار تیہہ لگی ہے یا ستر ہزار تیہہ لگی ہے تو آپ نے اس سلیٹر سے رابطہ کرنا ہے اس کو کہنا ہے کہ سب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پرادرک کی موکٹی میں مارکیڈنگ کروں لہذا مجھے آپ کی پرائیٹ کے لیٹر کچھ انفرمیشن چاہیے جب اس سیلر کا جوانا رپلائی آئے تو اس کے بعد آپ نے اس سے یہ کہنا ہے یہاں پر ایک بات بہت انپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ کمیونکیشن جوانا وہ بہت اہم جوانا رول ادا کرتی ہے جب آپ کسی بھی ڈیلنگ کے اندر اپنی کمیونکیشن کو بہتر طریقے سے سار انجام دیتے ہیں تو پھر جوانا آپ اپنے لیے وہ کام جوانا وہ سیلیکشن کرنا ہنڈر پرسین آپ کے حق میں ہو جاتا ہے تو یہاں پر جب سیلر کا رپلائی آئے گئے تو اس کے بعد جب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے سب میں جوانا آپ کی بات پر جوانا وہ اگری ہوں تو آپ جوانا مجھے مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اس کو جوانا بڑے اچھے انداز میں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس سے کمیونکیشن کرنی ہے کہ بھائی مجھے جوانا آپ کی جو بائیک ہے آپ کے پاس دوزار تئیس مادل اس کی مجھے ایک ویڈیو چاہیے تاکہ مجھے جوانا پتہ چل سکے کہ وہ بائیک کی جو قوالٹی ہے کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے اور دوسرے نمبر پر مجھے بائیک کی جوانا جتنی بھی سپیسیفکیشن ہے وہ ساری جوانا وہ مجھے چاہیے تو آپ نے کہہ کرنا ہے وہ جوانا وہ ساری چیزیں لے کے جب آپ کو ویڈیو کی شیپ کے اندر وہ مل جائیں گی اس کے بعد آپ نے اپنی ایک فیسکیم ویڈیو بنانی ہے آپ وائس آور ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں وائس آور ویڈیو بھی یوٹیوب پر مونٹیسیشن ہو رہی ہے لیکن آپ نے فیسکیم ویڈیو اس لیے بنانا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ فیسکیم ویڈیو بنائیں گے ہم نے اگر بار کریں گے تو پھر آپ کے جو ویورٹ ہیں وہ آپ کو پر زیادہ انٹرسٹ کریں گے وہ آپ کو زیادہ جانا وہ ٹرسٹ دیں گے کہ نہیں بھائی یہ جو بات ہے یہ جنمن ہے لہٰذا اس سے یہ پرادٹ ہمیں سے پرچیس کر لینے چاہیے تو آپ نے جب آپ فیسکیم ایک ویڈیو بنائیں گے ساتھ اس ویڈیو کا ٹیچ کر کے اچھی سی ایڈیٹنگ کر کے ایک باقمال ویڈیو آپ نے بنا لینی ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ نے یوٹیوب پر اور فیس بک پر یہ دو جگہ پر اپلوڈ کرنی ہے اب یہاں پر اگر آپ نے یوٹیوب کا اپنا چینل نہیں ہی بنایا تو آپ نے اپنا یوٹیوب کا چینل جو بنانا ہے اگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو میری اسی ویڈیو کی ڈیٹیل کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اپنا چینل جو ہے نا آپ کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ یہ دونوں ویڈیو دو جگہ پر اپلوڈ کر لیں گے اب نیکسٹ پوائیٹ یہ آ جاتا ہے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے کچھ ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ آپ کا چینل جب گروہ کر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوگا کہ وہ آپ یوٹیوب کے لیے وہ منٹائزیشن کے لیے پلائی کریں گے اور آپ یہاں سے پھر ارنی کر سکیں گے سیکنڈ نمبر پر آپ فیس بک سے ارنی کر سکیں گے کیونکہ فیس بک کا پیج جو ہے وہ بھی جو ہے نا منٹائزیشن پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا فیس بک کا پیج جو ہے نا ہم سے منٹائزیشن کروا لیں اور تیسے نمبر پر یہ بات ہے کہ جب آپ ان دونوں جگہ سے پیسے کمار رہے ہوں گے تو تیسے نمبر پر اب یہاں پر آپ کے پاس یہ ایک سٹیپ آ جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جب جیسے آپ کسی سیلر کے پاس خود جو ہے نا اس چکا ہوگا کہ مختلف طرح کے جو برینڈز ہیں مختلف طرح کے جو سیلرز ہیں وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے وہ آپ سے خود رابطہ کر کے آپ کو کہیں گے کہ بھائی جو نا ہماری یہ ایک پرادٹ ہے اس کی آپ جو نے ویڈیو بنا کر ایک پرموشنل ویڈیو بنائیں اور اس کو اپنے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کریں کیونکہ آپ کے جو ہے نا وہ سبکرائبر بھی اچھے خاصے بن گئے ہوں گے اور ویورز بھی اچھے خاصے ویڈیوز کے ہو جائے ہو گئے ہوں گے تو اس لیے پھر آپ جو ہے نا جب ایک پرموشنل ویڈیو بنائیں گے تو یہاں سے پھر آپ سیلر سے یا برینڈ سے بھی یہاں سے آپ ویڈیو بنانے کے پیسے لیں گے یہاں یہاں تک کہ پانچ ہزار سے لے کر پانچ لاکھ تک جو ہے نا آپ ایک ویڈیو بنانے کے پیسے لے سکتے ہیں تو یہاں پر تین طریقے سے آپ جو ہے نا ارنی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر آپ آپ یوٹیوب چینل سے ارنی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ فیس بک پیسے ارنی کر سکتے ہیں اور تیسے نمبر پر آپ جو ہے نا آپ جب کوئی پرموشنل ویڈیو بنائیں گے تو آپ اس سے ارنی کر سکتے ہیں لاسٹ پر میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتا چلتا ہوں آپ نے جب بھی کوئی بھی ویڈیو پرموشنل ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو وہاں پر ویڈیو کی ڈیٹیل کے اندر کبھی بھی آپ نے جو ہے نا اس سیلر کا ڈریکٹر نمبر نہیں دینا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا کونٹائنڈ نمبر دینا ہے کیونکہ جب بھی وہ کوئی سیلر کوئی بھی بائر آپ سے رابطہ آپ کے نمبر پر جب رابطہ کرے گا تو آپ نے اس کو جو ہے نا سب کو کچھ بتانا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ڈیٹیل ہے اس پر آڈٹ کی اگر آپ پر چیز کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل اگری ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا ایک نمبر دیتا ہوں اور اس پر آپ رابطہ کر کے آپ جو ہے نا اس پر آڈٹ کو پچیز کر سکتے ہیں اب اس کا فیدہ کیا ہوگا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس جو برینڈ ہوگا یا آپ کے پاس جو سینر ہوگا اس کو جانا آپ پر جانا اچھا خاصہ آپ پر اعتماد بن جائے گا کہ بھائی یہ جانا مجھے ایک بندہ جنمن لگ رہا ہے اور یہ جانا مجھے آرڈر دے رہا ہے تو اس لیے اس طریقے سے اگر آپ جانا اپنے یوٹیوب بناتے ہیں تو انشاءاللہ جانا آپ بڑے جلدی اس پر جانا وہ گروہ کر جائیں گے کیونکہ اگر لوگ آپ کی پر آڈٹ کو پچیز نہیں کریں گے تو جو جو شکین ہے یعنی کہ اس بائی کے پر آڈٹ کے اندر تو وہ آپ کی ویڈیو کو ضرور ویو کریں گے تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی میں نے آئیڈیا کے حالے سے گفتگو کی ہے آپ کو ضرور صند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ